راجنپور میں ایک ہی ڈاکٹر کا کلینک تھا اس لیے اس کلینک میں ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی ایک دن کی بات ہے ایک مریض اپنے پیٹ درد کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس آیا ڈاکٹر ڈاکٹر میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے میرا پیٹ بہت زیادہ درد کر رہا ہے ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور بولا لگتا ہے کہ تمہیں فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے باہر کا کھانا کھا کھا کر تم نے اپنا یہ حال کر لیا ہے پر ڈاکٹر میں تو باہر کا کھانا کھاتا ہی نہیں ہوں تم یاد کرو تم نے کچھ تو کچھ کھایا ہی ہوگا باہر کا اسی لیے تمہیں فوڈ پوائزنگ ہوئی ہے ہاں ہاں یاد آیا میں نے دو دن پہلے شادی کا کھانا کھایا تھا ہاں تو دیکھا اسی لیے ہو گئی فوڈ پوائزنگ اب جلدی سے ایڈمٹ ہو جاؤ ڈاکٹر ہمیشہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر بھی مریضوں کو بہت بڑی بڑی بماریوں کے نام لے کر ان کو ڈرا دیتا اور ایڈمٹ کر لیتا ایک دن کی بات ہے کہ جب ڈاکٹر نے ایک نئی نرس کو کام پر رکھا اس دن راجہ اپنی بیوی کا چیک اپ کروانے آیا تھا ڈاکٹر سب کچھ ٹھیک ہے نا ہاں اب تک تو سب ٹھیک ہے لیکن آگے کچھ بول نہیں سکتے مطلب بول نہیں سکتے کیا مطلب کے ڈلیوری میں کامپلیکیشن دکھائی دے رہے ہیں شاید ان کا اپریشن کرنا پڑے اور اس کے لیے پندرہ ہزار روپے کی ضرورت ہوگی تمہیں اور اس کا انتظام کر کے رکھنا تم ٹھیک ہے ڈاکٹر جیسے یہ راجہ اور اس کی بیوی باہر نکلے تو نرس ڈاکٹر کے پاس آئی یہ کیا سر وہ عورت تو بالکل ٹھیک تھی آپ نے اس کو اپریشن کا کیوں بولا ڈاکٹر میں ہوں یا تم ہو مجھے تم سے زیادہ پتا ہے ہاں پتا ہوگا آپ کو لیکن اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اگر میں لوٹوں گا نہیں تو پھر تمہاری سیلری کہاں سے آئے گی پر سر یہ تو غلط ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں غلط صحیح تم مجھے مت سکھاؤ میں سب جانتا ہوں تم جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو اور اپنے کام پر دھیان دو اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو اور یاد رکھنا اگر تم نے کوئی اُڑتی سیدھی حرکت کی نا تو پھر میں تمہیں کام سے نکال دوں گا نیرس ڈاکٹر کی اس لوٹ مار سے بہت پریشان تھی اسے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا اس نے اپنے شوہر سے بات کی یہ ڈاکٹر تو پورے گاؤں والوں کو لوٹ رہا ہے یہ سب غریبوں کو کھائی جا رہا ہے نیرس نے اپنے شوہر کو سارے واقعات سنا دیئے میری نوکری نہیں نہیں لگی ہے اس لیے میں چوب ہوں ورنہ اس لوٹ مار والے ڈاکٹر کا کام میں کبھی نہیں کرتی تم فکر مت کرو اس غلط کام میں ہمیں شامل نہیں ہونا تم ایسا کرو تم آج ہی میڈیکل کانسل کو چٹھی لکھو اور سب کچھ بتا دو پھر تم اسطیفہ دے دینا پر اگر میں اسطیفہ دے دوں گی تو پھر ہمارا گھر کیسے چلے گا اللہ ہے نا ہمارے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا کھانے کو اور تمہیں نوکری بھی مل جائے گی تم فکر نہ کرو اسنی دیر تک میں آٹو چلا رہا ہوں بھوکھے تھوڑی نہ مریں گے ہم نرس کے شوہر نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور نرس تیار ہوگی چٹھی لکھنے نرس نے میڈیکل کانسل کو چٹھی میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ ڈاکٹر گاؤں والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور ان کو بڑی بڑی بیماریوں کے نام بتا کر پھر اچانا ایک میہ بیوی وہاں آئے ہائی یہاں کوئی ہے کوئی ڈاکٹر کوئی نرس باہر آئے میری بیوی کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے ڈاکٹر نے اس کی بیوی کا چیک اپ کیا اور بولا اس کو فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے اس کو ہمیں فوراں ایڈمٹ کرنا ہوگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کو فوڈ پوائزنگ ہوئی ہے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور اسی لیے ڈاکٹر بنا ہوں نا تاکہ لوگوں کی بیماریاں دیکھ سکوں آپ ڈاکٹر ہو لیکن آپ خدا نہیں ہو آپ نے نہ تو ان کا کوئی ٹیسٹ لیا ہے نہ ہی ٹھیک سے چیک اپ کیا ہے تو آپ اسے کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ فوڈ پوائزنگ ہے تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے ڈاکٹر کو سالوں کا تجربہ ہوتا ہے آج ہم آپ لوگ کو ایک نیا تجربہ دیں گے اس کی بیوی ایک دم اٹھی اور کھڑی ہو گئی کیونکہ وہ تو برکل ٹھیک تھی اس نے اپنا آئی ڈی کار دکھایا اور بولا ہم میڈیکل کانسل اور پاکستان کی طرف سے ہیں ہمیں آپ کی طرف سے ایک کمپلینٹ ملی تھی اس لیے ہم آپ کو یہاں رنگے ہاتھوں پکڑنے آئے تھے اور آپ پکڑے گئے ہیں تب بھی پولیس اندر آئی آپ کا میڈیکل اسینس کینسل کر دیا گیا ہے اور مریضوں کو لوٹنے کے جرم میں آپ کی خلاف کاروائی کی جائے گی اس ڈاکٹر کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور پھر افسر نے پوچھا یہاں نرس رانی کون ہے یہ سنتے ہی نرس آگے آئی تھینکیو آپ نے اپنا کام باکو بھی سر انجام دیا ان لاجی ڈاکٹروں کی وجہ سے میڈیکل کا نام بہت بدنام ہو گیا ہے پر اس ڈاکٹر کی بڑائی کو آپ نے سامنے لاکر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ڈاکٹر کا پروفیشن اب بھی ایک نوبل پروفیشن ہے اس لیے اب آپ کو ہیٹ نرس کی پوزیشن پر پرموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا غلط کام میں ساتھ دینا پڑتا پر نرس نے سچائی کا راستہ چھنا اسی لیے اس کو اس کی سچائی کا اچھا پھل ملا